بھوک آئی نہیں ہے اور اس سے پہلے ایک انٹرویورسی شروع ہوگی ہے ایک خاص طور پر پی ٹی آئی کی عدد کی طرف سے شدید ریاکشن آ رہا ہے تو کیا کہتے ہیں آپ کیا ایسی باتیں ہیں اس میں جو اس وقت نیٹ پہ اور سوشل میڈیا پہ جو پھلائی جا رہی ہیں دیکھیں میں کیا اس کے بارے میں کہہ سکوں گی کیونکہ ظاہر ہے پہلے یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جو کچھ بھی آ جائے پاپیلارٹی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور جو ہماری محبت ہے عقیدت ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور ان کے لیڈر بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میری تو پاپیلارٹی میں بلکہ اضافہ ہوگا تو اگر ایسی ساری باتیں ہیں تو پھر کیوں خوف زدہ ہیں پھر مجھے بیٹھ کی ٹیلیویجن چینلز پہ اتنے لوگوں کا وقت بر بات کریں رمضان میں گالیاں دینے پہ ان کو مجبور کیا ہوا ہے اور پریس کانفرنسز بھی گرمی میں بچارے اپنے پی ٹی آئی کے جو سپوکس پرسن بن گئے ہیں ان کو بھی مجھے پتہ ہے کہ ان کی ذاتی حالت کیا ہے میں بڑی اچھی طریقے سے جانتی ہوں کیونکہ ان کے گھبرائے ہوئے لیکن ان کو یہ چیزیں ریکارڈڈڈ ہیں پہلے بھی ہم نے ان کی ریکارڈڈ ٹویٹس دیکھی ہیں پھر ان کو وہ واپس لینے پڑی ہیں یہ جو انہوں نے لوٹے لے کے آئے ہوئے ہیں مطلب میرے سارے بچارے بھائی ہیں تو میرا تو دل دھکتا ہے ان کے لیے کیونکہ کل کو بہت زیادہ یہ ان کو شرمندگی ہوگی کیونکہ ان کو یہ سارے الفاظ اپنے واپس لینے پڑیں گے تو اگر آپ کو کوئی پرواہی نہیں ہے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور آپ جناب وزیراعظم بننے جا رہے ہیں اور آپ کی پارٹی فالوئنگ جو ہے اتنی زیادہ ہے تو پھر آپ کو ایک بچاری کتاب کے ساتھ کیا مسئلہ ہے آپ کے ایک پارٹی کی طرف سے آپ کی کرتارکشی بھی کی جاری ہے پھر آپ کی کتاب پہ آنے سے پہلے ہی پابندی لگانے کا مطالبہ بھی ہو گیا ہے دیکھیں وہ کافی فانی بات ہے کہ جہاں انہوں نے پابندی لگائی ہے کتاب آنے کے لیے تو ادھر تو میرے ایک بھائی نے کل ہی مجھے کہا کہ یہاں پہ بکرونمائی کریں ابھی تک تو ہم نے کوئی بکرونمائی تک تو پہنچے ہی نہیں ہے اور اس شہر میں تو بکرونمائی کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا یہ چیزیں صرف پبلسٹی ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ حمزہ باسی صاحب شہباز شریف صاحب کے لفافے پہ ہیں کیونکہ اس وقت تو ان کی کیمپین کو وہ بڑھا رہے ہیں اپنے لیڈر کو تو وہ بیسکلی کافی ڈامیج کر رہے ہیں جانبوشکے کر رہے ہیں کس کی ایجنڈر پہ کر رہے ہیں یہ سوچنے والی باتیں ہیں میرا خیال ہے کچھ مشہوری بھی چاہ رہے ہیں جہاں تک مجھے یاد ہے حمزہ کا تو شاید ذکر بھی نہیں ہے کتاب میں اور دوسری جو آپ نے مجھے بات پوچھئے کہ کردار کشی کر رہے ہیں چار سال سے کردار کشی کر رہے ہیں وہی کبھی کسی کا فوٹو لگا کے نیچے رحام خان لکھ دیتے ہیں کبھی کوئی فوٹو شاپنگ کر دیتے ہیں تو کردار کشی اگر یہی ان کا ایک ان کا یہی ایک ویپن ہے تو اس سے نیرحام خان رکے گی آج ایشہ گلالہ نے آپ کی مہت کا اعلان کی ہے کافی آپ کی سپورٹ کی ہے تو کیا آپ سمیتے ہیں کہ اور خواتین بھی آئیں گی آپ کی سپورٹ کرنے اچھا یہ تو پھر مجھے آپ نے شنمندہ ہی کر دے کیونکہ میں نے آئیشہ گلالہ کو کبھی ایساٹ سپورٹ نہیں کیا تھا جب ان کا مسئلہ تھا مجھے نہیں معلوم ایکچلی لکی نہیں کہلیں ہم ٹی وی دیکھتے ہی نہیں میرے گھر میں ٹی وی ہے ہی نہیں آئیشہ گلالہ نے اگر مجھے سپورٹ کیا ہے تو ان کا میں شکریہ ادا کر سکتی ہوں میرے علمیں نہیں تھا دیکھیں یہ بات عورتوں کو سپورٹ کرنے والی بات نہیں ہے ہمیں پورے معاشرے کو سچ کو سپورٹ کرنا ہوگا اور میں نے کتاب میں بھی یہ لکھا ہے کہ عورت کا جو جو مقام ہے ہمارے معاشرے میں وہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ مرد حضرات ہمارے خلاف ہیں عورتوں کو بھی عورتوں کا ساتھ دینا چاہیے جو کہ ہم نہیں دیتے اور اسی طرح سے مردوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو مرد حضرات جو سوچ بنائے ہوئے عورتوں کے بارے میں وہ انہوں نے خود نہیں بنائی ہم عورتوں نے بنائی ہے جب ہم ماں اپنے بیٹے کو کچھ کہتی ہے یا بہن اپنے بھائی کو کچھ کہتی ہے کسی پرائی عورت کے بارے میں کہتی ہے تو ان کو سوچنا چاہیے تو میرا خیال ہے ایس پاکستانیز ایس ہیومن بینگز انسانوں کو اکھٹا آنا چاہیے کہ جو میں بات کریں میں غلط نہیں کر رہی میں جو لکھوں گی جو شایع ہوگی وہ سچ ہوگا اور میں اس کو کسی کوٹ آف لاو میں اس کو ڈیفینڈ کروں گی میں اس لیے نہیں لکھ رہی میں تویسے بنانے کے لیے نہیں لکھ رہی میں کسی اپنی ذاتی مفات کے لیے نہیں لکھ رہی لیکن اگر لوگ سمجھتے ہیں جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کی ایجنڈ پر لکھ رہی ان کی ایجنڈ پر لکھ رہی ایسا کچھ نہیں ہے لیکن جو میں لکھ رہی ہوں وہ ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہوگا بلکہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ان کی تنقید ہے اس میں ان کو بھی اس سے سمجھنا چاہیے سیکھنا چاہیے کیونکہ یہ باتیں میں ان کو پرسنلی بھی کہہ چکی ہوں یہ اصلاح ہر ایک کی ہے میں نے اپنے بارے میں بھی بہت کھل کے لکھا ہے کہ کہاں کہاں مجھ سے غلطیاں ہوئیں کیونکہ انسان کو اپنے اندر اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اس سے پہلے کہ کسی اور کی تنقید کرے تو میں نے اپنی غلطیاں بھی ایکسیپٹ کی ہیں اور ہر ایک کو میرا خیال ہے اگر پاکستان کے ساتھ کوئی محبل وطن ہے اگر پاکستان میں امن چاہتے ہیں اگر پاکستان کی بقا چاہتے ہیں تو جو باتیں میں نے لکھیا یہ جو باتیں میں کرتی ہوں وہ بلکل پاکستان کے حق میں اور پاکستان کی مستقبل کے لیے کرتی ہوں خوشحالی کے لیے کرتی ہوں تو حق کام میں اور سچ کام میں آپ سپورٹ کریں بحیثیت ایک پاکستانی کے مرد بھی کریں عورتیں بھی کریں جوان بھی کریں بڑے بھی کریں کتاب کی ٹائمنگ کے حوالے سے کافی سوال اٹھائے جا رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کس وقت تک کتاب آجے گی مرد بھی دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ پہلے تو چلے میں بھابی تھی تو یہ اپنے اشاروں پر مجھ کو کبھی ادھر بھیج رہے ہیں کبھی ادھر بھیج رہے ہیں کبھی یہ کہہ دو وہ کہہ دو اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ مجھے ڈکٹیٹ کریں کہ جی اب آئے یا اب نہ آئے یہ لکھیں یا یہ نہ لکھیں اور بیان ان کی مرضی سے دوں تو اب تو میں آزاد ہوں اب آپ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتے رہام خان کی مرضی ہے کب آناؤنس کرے آج آناؤنس کرے کل آناؤنس کرے نہ آناؤنس کرے بیس سال بعد پبلش کرے تو آئیم ناٹ یہ پریشر ٹاکٹکس ہیں ان کی یہ ساری دنیا کے ساتھ ہی کرتے رہے ہیں یہ حراسہ کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ تو ان کو لگتا ہے کہ وہ گھبرا جائیں گے آپ نے دیکھا عشاء گلالے کے ساتھ انہوں نے کیا کیا سارا میڈیا ان کے خلاف ہو گیا اور سچی بات ہے میں نے بھی نہیں سپورٹ کیا کسی نے بھی نہیں سپورٹ کیا ہم لوگ میرا خیال ہے مسروفی بہت تھے مجھے کچھ علم بھی نہیں تھا اس بارے میں کہ ایکچلی سٹوری کیا ہے میرا ایک زاویہ ہے اس سٹوری کے بارے میں جو میں نے کتاب میں لکھا ہے لیکن میں کسی کے اشارے پہ نہیں ہوں کہ کوئی مجھے کہے گی لکھ دو بیچ میں اور کوئی کہہ دے کہ ابھی پبلش کر دو تو جب میں نے کرنا ہوا میں اپنی مرضی سے اعلان کروں گی کسی پریشر میں آنے والی نہیں ہوں کیا کسی پبلشیر نے منہ بھی کیا ہے کہا جا رہا ہے کہ جیسے برطانوی اور امریکن پبلشیرز نے منہ کیا ہے ابوک چھپنے میں دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ پاکستان تیریک انصاف اگر اتنی دلچسپی مجھ میں تب لیتی جب میں بنی گالا میں تھی جب میں ان کی بھابی تھی